دلی اور انسیار کی سڑکوں کا عالم آپ کو دکھائیں گے اور ایسا اس لئے کیونکہ بیتی رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جھما جھم بارش ہو رہی ہے جم کر بادل برس رہے ہیں جس کے بعد صبح کا عالم اور صبح کی تصویر کیا ہے وہ ان تصویروں میں دیکھی اور سمجھے آئی ٹیو، فریدہ باد، آزادپور، پراغتی میدان اتر پردیش کا غازے باد علاقہ جو انسیار میں ہی آتا ہے یہ وہ تمام علاقے جہاں پر جھما جھم بارش کے بعد جل جمعہ کی ستی پیدا ہو گئی ہے اور یہ تصویر دلی اور انسیار کی سڑکوں کی جہاں پر دلی اور انسیار میں ایک طرف بادلوں کا ڈیرہ ہے لوگوں کو امس بھری گرمی سے رہت ملی ہے موسم کا مزہ لینے کی بجائے وہ لوگ جو کام کے لئے نکلیں گے ان کے لئے پریشانی بہت زیادہ ہوگی شانیوار کا دن حالانکہ بہت کم لوگ سڑکوں پر اتریں گے لیکن کل رکھشا بندن کا تیوہار اور اس سے پہلے آج کی تصویر اگر لوگ جائیں گے اس تیوہار کو مرانے کے لئے باہر نکلیں گے سڑکوں پر تو ان تصویروں سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑے گا ایسی سکتی سے اس سیچویشن سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑے گا کیونکہ جگہ جگہ جمعہ کی تصویریں سامنے آرے آئی ٹیو کا علاقہ دیکھ لیجے جہاں پر سڑک پر اتنا پانی ہے بھگل کی خودپاد کو بھی ٹچ کر رہا ہے سبح سبح دلی اور انسی آر میں بادلوں کا گھنہ ڈیرہ اور اس بیچ کئی علاقے ایسے جہاں پر آبھی بھی بادلوں کی بچہ سے اندھیر اچھایا ہوا ہے وی آئی پی علاقوں کی تصویروں کا حال بھی دیکھ لیجے وہ علاقے جو کہنے کو وی آئی پی علاقے لیکن وہاں پر بھی سوک ایجنسوں کی پول لگتار خونتی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ تصویریں کھول رہی ہیں اب اس بیچ یہ لازپرکر کا علاقہ وہاں بھی جل جمعہ بہترہ زیادہ یہ گاڑی ہی پھس گئی وہاں آزادکک کا علاقہ بہاری بارش کی وجہ سے وہاں بھی جل جمعہ تو علاقہ کوئی بھی ہو دلی اور انسی آر کی تصویر ہر جگہ سے ایک جیسی ہی ہے کیونکہ بارش کے بعد سڑکوں پر جس طریقے سے پانی بھر چکا ہے وہ اب لوگوں کے لئے ضرور مصیبت کھڑی کرے گا تو بارش کا مزہ لینے کی وجہ آئے اب اس مصیبت سے دو چار ہوں گے دلی کے لوگ انتظار اسی بارش کا ہو رہا تھا تاکہ کم سے کم گرمی سے تو رہت مل سکے رہت گرمی سے مل گئی لیکن اگر باہر جا کر کہیں موسم کو انجوائے کرنا ہو تو پھر مصیبت سامنے کھڑی ہے شنیوار ربیوار دو دن موسم بھاگ نے کہا ہے کہ تیز بارش ہو سکتی ہے اور انسی آر کا یہ گازیباد کا علاقہ اتر پردیش میں آتا ہے لیکن یہاں بھی حالات کیسے ہیں وہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ابھی بھی دلی انسی آر میں بادلوں کا ڈیرہ فریدباد میں بھی حال ایسے ہی ہے ہریادہ کا فریدباد کا علاقہ شنیوار کی صبح دلی واسیوں کے لئے رہت کے ساتھ ساتھ مسئبت بھی لے کر کے آئی ہے اس وقت موجود ہے آئی ٹیو پر اور لگاتار جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے اس کے بعد سے دلی انسی آر میں ایک بار پھر جل بھراب کی ستھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے آئی ٹیو کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھٹنوں تک پانی اس وقت آئی ٹیو کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ کشمیری گیٹ ڈیڈی اومار لکشمی نگر ان تمام علاقوں کے اندر بھی صبح کے وقت جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے اس کے چلتے جل جمعہ کی ستھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے عالم یہ ہے کہ آئی ٹیو کے جو فوٹ پاتھ ہیں وہاں تک پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور سیوک ایزنسیاں جن کی یہ ذمہ داری ہیں جن لوگوں کو اپنے گھروں سے دفتروں کے لئے نکل رہا ہے ان کو کسی طریقے سے پرشانی کا سامنا نہ ہو لیکن ان کو اب اس طریقے سے پرشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا حالانکہ رہا ضرور ہے کہ لوگوں کو ایک گرمی اور امت سے رہا جروع ملی ہے لیکن مصیبت بھی جو ہے وہ دلی واسیوں کے لئے کسی سے کم نہیں ہے کہانا پرسن ربی کان توتاور کے ساتھ سوشانت مہرہ دلی آج تک